سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونی پت 24 کو سب سے پہلے لیٹسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے سونی پت کنڈی تھانا پولیس اس پورے معاملے کی گہنطہ سے چانچ کر رہی ہے اور پریجروں کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ دچ کر لیا ہے اور آگامی کارروائی کی جا رہی ہے سونی پت کے گاؤں ناتو پور کی رہنے والی بھاؤنہ کی شادی گاؤں لیوان کے رہنے والے گورو کے ساتھ پچھلے ماہ بڑی دھوندھام سے کی گئی تھی اور شادی کے بعد بھاؤنہ پہلی ہولی منہ نے اپنے گھر آگئی جس کے بعد گورو بھاؤنہ سے مل نے اپنے سسورال پہنچا اور اسے بائیک پر بیٹھا کر کھیتوں کی اوڑ لے گیا اور کھیتوں میں لے جا کر گورو نے بھاؤنہ کو موت کے خاتھ اتارنے کے لیے اس کی گردن اور شریر پر چاکو سے وار کیے لیکن بھاؤنہ اس کے واروں سے بچتی ہوئی گاؤں کی طرف بھاگ آئی بھاؤنہ کی ماہ نے آروپ لگایا کہ گورو کے اس کی بھاوی کے ساتھ ناجائز سمبت ہے جس کے چلتے اس نے اس پوری واردات کو انجام دیا ہے ہم پرشاست سے اپنی بیٹی کے لیے ڈائی کی مانگ کر رہے ہیں ہم پرشاست سے اپنی بھاؤنہ کی مانگ کر رہے ہیں ہم گردن اور شریر پرشاست سے اپنی بھاؤنہ کی مانگ کر رہے ہیں کوئی کس بات کو لے کر ہی سوارا ہے؟ پوچھ بھی نہیں جی بلکل خوش تھے خوش تھے بلکل بھی نہ یہ پتہ ہو تاک بھئی ماری لڑکی کے ساتھ ایسے کرے گا کیا نام آپ کا میرا میتو میں بھی آیا میرے لڑکے کی بھی سادھی انس پروری کی تھی اتو سادھی میں آیا میرے لڑکی کو لے کے اس کی باپی اس کے ساتھ تیروں میرے لڑکی سے بات نہیں کر رہا تھا کیا تھا گی بچ یہی بات لگ رہی ہے وجہ جی اپنی بابی کے ساتھ تھا اس کا چنگل میرے لڑکی ایک اپتے رکھ کے آئی میری لڑکی سے بات بھی نہیں کیسے جیس تریا بھائی بیر مرد کا وہ ہوتا ہے اس نے ایک دن بھی بات نہیں کیسے نام کی لڑکی ہے اس کے گھائل ہونے کی سوچنا ملی تھی دائل 112 سے ابھی کمپلینڈ پر آپ تنیو جیسی کمپلینڈ پر آپ تنیو کاروائی مانگنٹ آئی جائے گی کچھ پتا چلا کی پتی نے اس کو گھائل کیا